موسیقی ایک آفلا نور کا ظلمت سے زودہ اٹالیوں کے ساتھ چاندہ رکھتا ہو ایک آفلا نور کا نور کا ظلمت سے نکالا جائے ایک آفلا نور کا ظلمت سے زودہ اٹالیوں کے ساتھ چاندہ رکھتا ہے مستقیم دگلیٹی صاحب پتھان صاحب مولانا آسک شابان صاحب مزرگوں اور دوستوں آج ہم لوگ ایک بامقصد پروگرام کے لئے جمع ہوئے ہیں یہ دنیا اللہ پاک نے بنائی ہے تو دنیا میں آنے والے لوگوں کی ضروریات اور تخاذے بھی اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا رب ہے اور یہ اس کے ربوبیت ہے کہ جس کا کوئی بھی نہیں ہوتا اس کی پرورش بھی اللہ پاک کرتے ہیں اور اس کے لئے اسواب اور وسائل مہیا کر دیتے ہیں ایک انسان ہے کہ اللہ نے اسے اپل کی دولت دی اور وسائل کا مکلف بنایا وہ ہاتھ پیر مارتا ہے جتو جہد کرتا ہے جائز اور حلال طریقے سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو اللہ پاک بغیر سبب کے روزی دیتا ہے ان کو دکان لگانے کی ضرورت نہیں پرینٹنگ پریس جالنے کی ضرورت نہیں کارخانہ لگانے کی ضرورت نہیں محنت مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں صبح و شام اللہ کو یاد کریں اللہ کا ذکر کریں اللہ انہیں روزی عطا کرتا ہے اور جس دن وہ مخلوق اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے لیکن انسان کو اللہ نے اسباب کا مکلف بنایا تو اللہ پاک نے اس کے لئے انتظامات تلق کی اگر یہ اللہ سے غافل رہ کر کے بھی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زندگی کی محمد چھینتے نہیں ہے اسے اللہ نے اسباب کا مکلف بنایا بغیر سبب کیا اللہ روزی نہیں دیتا انسانوں کے لئے اللہ نے سبب بنایا ہے اسی کے لئے ہر انسان اپنے روزی روٹی کے لئے جدو جہد اور کوشش کرتا رہتا ہے جائز اور حلال طریقے سے کمانا ہماری شریعت میں یہ بھی عبادت ہے شرط یہ ہے کہ آدمی نیت کرے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لئے اپنی ضروریات اور اپنے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے جائز اور حلال طریقے سے روزی کماؤں تو اس میں اللہ پاک اس کے لئے عجر و سواب رکھتے عبرائیم ادھم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں آج تک ان کا نام لیا جاتا ہے حالا کہ ان کو دنیا سے گئے ہوئے صدیوں گزر گئے لیکن کچھ خوبیاں تھی اللہ نے ولایت کا مقام عطا کیا تھا کچھ کمالات عطا کیے تھے جس کی وجہ سے آج تک دنیا بزرگان دین میں ان کے لام کو احترام کے ساتھ لیتی کچھ ہی لوگ ہیں جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اسی طرح عبرائیم ادھم رحمت اللہ ایسے چنیندہ نام ہیں جن کو خواص کے ساتھ ساتھ عوام بھی جانتی ہے اگرچہ ان کی صیرت ان کی زندگی کی تفصیلات انہیں نہ معلوم لیکن نام سے بہرحال واقعی تھے اللہ اللہ کرنے والے بزرگ تھے لوگوں کو اللہ اللہ کرنا سکھایا کرتے تھے ایک لکڑ ہارا جنگل گیا وہاں سے لکڑیاں کٹ کر کے اسے لے کر کے بستی میں آیا بازار کی طرف جا رہا تھا عبرائیم ادھم رحمت اللہ علیہ سے آمنہ سامنا ہو گیا ملاقات ہوئی الیک سلیک کے بعد باتچیت ہوئی تو اس نے اپنا دکھڑا سنایا میں صبح صویرے سے جاتا ہوں جنگل جنگل بھٹکتا ہوں سوکی لکڑی تلاش کرتا ہوں اور پھر اسے کاٹ کر کے گھٹھر بنا کر کے سر پہ رکھ کر کے لے کر آتا ہوں اور پھر اسے بازار میں بیچتا ہوں تو جو دو پیسے ملتے ہیں اس سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرتا ہوں ہم لوگوں کے پاس کہاں وقت ہے کہ ہم لوگ آپ کی طرح اللہ اللہ کرے عبرائیم ادھم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم پانچ وقت تکی نماز پڑھتے ہو رمضان کے روزے رکھتے ہو اپنے اہل و عیال کے لیے جت و جہد کوشش کر کے جو کچھ تم کماتے ہو اس پر جو تمہیں عجر و سواب ملتا ہے وہ عجر و سواب تم لے لو اور میں جو چوبیس گھنٹہ یا چوبیس گھنٹے میں سے کچھ وقت اپنے آرام کے علاوہ اللہ اللہ کرتا ہوں اللہ اللہ کرواتا ہوں اس پر جو عجر و سواب ملتا ہے وہ تم لے لو کیا یہ سودا کرو گے حلان طریقے سے محنت کر کے کمانا اور اپنی اور اپنے اہل و حیال کی ضرورت پوری کرنا ہماری شریعت میں اسے بھی عبادت کا درجہ دیا ہے اور اس پر حجر و سواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں حضرت دعود علیہ السلام کی بڑی تعریف کی اور ان تعریفات میں جو بات کہی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے خود محنت کرتے تھے جت و جہد کوشش کرتے تھے کماتے تھے اور اسی سے اپنی ضرورت پوری کرتے تھے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آدمی اپنی ضرورت پوری کرے یہ اس کے لیے بہت بڑے خیر کا سبب بنتی ہے اور اس سے بڑی خیرات و برکات وجود میں آتی ہے آج اس موقع پر جب پرینٹنگ کی دنیا میں ایک نیا نام نپی آرٹ یعنی نحال پرینٹر آرٹ ان کے بچوں نے آج اس پروگرام یہ اپنی آفیس کا افتتہ رکھا ہے اور اس وقت میری ان سے بات چیت ہوئی تھی اس وقت یہی بات ہوئی تھی کہ آپ اپنے والد محترم نحال پرینٹر ساتھ سے اپنی دکان کا افتتہ کروائیں گے پروگرام میں شرکت کے لیے اور دو باپ کہنے کے لیے ہم لوگ آ جائیں گے ظاہر بات ہے بچوں کے لیے واجد سے بڑھ کر کے کیا نعمت ہو سکتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے جن کے ماں باپ سلامت ہے آج بقید حیات ہے انہیں اللہ کا شکر آدھا کرنا چاہیے ماں باپ کا وجود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس دن ان کا سایہ سر سے اٹھ جائے گا اس وقت آدمی کو سمجھنے آتا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہم سے دور ہو گئی اللہ تعالیٰ نحال پرینٹر صاحب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اس خانوادے سے میرا قدیمی تعلق ہے جہاں میں تو صالحات میں حافظ پہیم صاحب جو ہے حفظ کلاس چلایا کرتے تھے اور میری کئی بہنوں نے ان کے پاس حفظ کیا ہے آج ان کی برکت ہے ان کے علم ان کی برکت ہے کہ ہمارے یہاں حفظ کلاس چلتی ہے اور ہماری بہنیں پڑھاتی ہیں جب تک والدہ تھی وہ پڑھایا کرتی تھی والدہ کے بعد آج ہمارے گھر جو ناظرے پرانے پاک اور حفظ کلاس اور تجوید کی کلاس چلتی ہے وہ بہنوں کی سرپرستی میں چلتی ہے حافظ پہیم صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ ان کے درجات کو بلند پرمائے مانے گاؤں کی ان ہستیوں میں سے تھے کہ جنہیں قرآن پاک ایسا یاد تھا کہ انہیں متشابہ نہیں لگتا تھا اور وہ اپنے شاگرتوں کو بھی اس طرح قیار کیا کرتے تھے کہ قرآن کریم پڑھنے میں زبانی پڑھنے میں انہیں متشابہ نہیں لگتا تھا میں بھی حافظ ہوں تو میں نے حافظ ساتھ سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے یہ گھر کی بات میں نے جاننی چاہیے کہ حافظ صاحب آپ کو بھی متشابہ نہیں لگتا اور آپ کے شاگرتوں کو بھی متشابہ نہیں لگتا وجہ تو حافظ صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی زندگی کے طویل تجربات سے جو بات سمجھی اور سیکھی وہ یہ کہ کچھ مقامات ہیں جہاں پر آدمی سانس توڑ کے رک جائے تو متشابہ نہیں لگے گا اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ وہاں نہیں رکنا چاہیے اگر نہیں رکے گا تو متشابہ نہیں لگے گا وہ بتانے لگے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت اسی طرح کرتا ہوں سانس چلے نہ چلے کہاں رکنا ہے وہاں رکنا ہے جہاں نہیں رکنا ہے وہاں نہیں رکنا ہے اسی کی برکت ہے کہ مجھے متشابہ نہیں لگتا تو اپنے شاگرتوں کو جب حفظ کا سبق دیا کرتے تھے تو بتایا کرتے تھے کہ یہاں رکنا اور یہاں مت رکنا ان کے شاگرتوں کو بہت کم متشابہ لگتا ہے یہ وہ خوبی ہے جو آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی جو لوگ حفظ قرآن ہیں اور ترابی میں قرآن پاک سناتے ہیں ان کو اس بات کا بتا ہے کہ قرآن پاک میں متشابہ لگ جانے سے کیا ہوتا ہے متشابہ لگا پٹری بدل جاتی ہے پٹری بدلنے کا مطلب سمجھ رہا ہو گاڑی کہیں اور چلی جاتی ہے سمجھنے کے لیے کہ جیسے والتین ہے کہ اسی طرح والعصر میں ہے دونوں جگہ برابر ہے اب اگر کوئی شخص یہاں چھوکا تو وہ سورے والتین سے والعصر میں جا سکتا اور والعصر سے والتین میں آ سکتا اس کو کہتے ہیں پٹری بدلنا اور متشابہ لگنا آپ اس پہید صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو جس طرح حفظ کرایا کرتے تھے تو اس میں یہ بتایا کرتے تھے کہ یہاں سانس توڑنا اور رکھنا اور یہاں سانس مت توڑنا اور مت رکھنا اور یہ طویل تجربے کے بعد اللہ نے انہیں یہ نعمت ادا کی آج جتوالغفار اپنی اصافیس کا افتتہ کر رہے ہیں اور رسک حلال کے حصول کے لیے جتو جہد اور کوشش کر رہے ہیں آج سے نہیں یہ ماضی سے ان کا یہ تیرہ رہا ہے جتو جہد اور کوشش کرنا ان کی زندگی کا ایک حصہ رہا ہے آج ایک ٹھکانہ انہیں ملا اور لبے سڑک جو ہے اپنی آفیس کا افتتہ کر رہے ہیں جہاں ویزیٹنگ کارڈ ہے بیل بک ہے ڈیجیٹل بورڈ ہے اسکول آئی ڈی کارڈ ہے اور اسی طرح تہا میں تہاون ٹکٹ ہے کیری بیک پرنٹ ہے بسٹی ڈائیری ہے لیبل ہے اور اسی طرح اسٹیکر ہے سپاس نامہ وغیرہ ہے مدرسے کی سند وغیرہ ہے یہ ساری چیزیں یہ چھاپیں گے جن لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے وہ ان سے رابطہ کریں اور اپنی ضرورتیں پوری کریں آج اس موقع پر جمعہ کا دن ہے آسرے کے بعد کا مبارک وقت ہے بابرکت وقت ہے ایسے وقت میں اپنے کام کا آغاز کر رہے ہیں اور اپنے والد محترم کے ہاتھوں سے اس آفیس کا اتتا ہوگا میں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حصول رسک کے اس راستے میں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اور جن امیدوں اور توقعات کے ساتھ اپنی اس آفیس کا اتتا اور اپنی اس کاروبار کا آغاز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بروز جمعہ بعد نماز اصر عبدالغفار انٹوی آر صاحب کے آفیس کا وزیٹنگ کارڈ اور ایسے بہت سارے جو چیز بنتی ہے اس کا افتتا تھا جمعیت علماء سلمانی چوک کے ذمہ داران اور بھی شہر کے آمائی دین اور بہت سارے بزرگ حضرات یہاں پر تشریف فرما تھے آج کے اس پر مسررت اور شادمانی کے موقع پہ ہم جمعیت علماء سلمانی چوک کے تمام ہی ذمہ داران ہمارے بہت ہی عزیز عبدالغفار آئی ان پی آر ان کو اور ان کے تمام اہل خانہ کو دل کی گہرانیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی جس آفیس کا آج افتتا ہوا ہے اس کو بہت سن خوبی انجام دینے کی توفیق اطاف فرمائیں خوب خوب اس کے اندر خیر برکت نصیفت اس کے اندر خ آئے موسیقی